حاضرین اب تک کی اپ ڈیٹ کے مطابق جو معلوم ہوا ہے کہ حکومتی کمیٹی اور پی ٹی آئی کی درمیان جو ایک اور مذاکراتی دور شروع ہوا تھا وہ پھر سے ناکام ہو گیا ہے ہمیں چودی سرور صاحب کہتے ہوئے نظر آئے کہ افسوس محنت کافی کی گئی لیکن پھر بھی مذاکرات ناکام ہوئے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے مطابق ان کا کوئی مطالبہ اس سے جمہوریہ ڈیریل نہیں ہو رہی اور نہ ہی وہ نان کانسٹیوشنل ہے زائد آمی صاحب جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آج امید لگا کے سب بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید آج کے مذاکرات سے کوئی صورت جو ہے وہ سامنے آ پائے لیکن ابھی جو اپ ڈیٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق کسی قسم کا کوئی سولوشن سامنے نہیں آ پایا جو تیس دن کی رخصت کا مطالبہ کیا گیا ہے وزیراعظم کا پی ٹی آئی کی جانب سے اسے بھی ایکسپٹ نہیں کیا گیا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے چودری سرور صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمیں بتایا جائے پی ایم کا قصور کیا ہے وہ ریزگنیشن کیوں دیں تو اب یہاں سے آگے کا راستہ ہم آج پورا دن پیپلز پارٹی کے آصف زرداری صاحب کا رول بھی دیکھتے رہے ہیں وہ منصورہ جاتے ہیں لاہور ہمیں بڑا فلی ایکٹیو نظر آیا منصورہ میں وہ سراج الحق صاحب سے بھی ملاقات کرتے ہیں تو وہ دو پارٹیز جو کہ آئیڈیولوجیکلی ڈیفرنٹ ہیں ایک ڈیفرنٹ پلیٹفارم پر ہیں وہ بھی آج ہمیں ملتی ہوئی نظر آئیں تو ان دونوں کی ملاقات جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کی کومبینیشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں ایک اس سے زیادہ ناپاک اور پلیٹ کومبینیشن سیاست کا نہیں ہو سکتا جو اس سے آپ کو پاکستان میں نظر آ رہا ہے اور جس قسم کی یہ پاکستان ہو رہی ہے آپ پاکستان کی سوشل میڈیا پر چلے جائیں آپ پاکستان کے عوام سے پوچھئے کہ ہمارے سیاستدان جو کر رہے ہیں کیا یہ پاکستان کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے ذاتی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے روٹ مار کی ہے یہ اس کو بچانا چاہتے ہیں آپ کو بچہ بچہ جواب دے گا کہ یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں اپنے ذاتی مفاد میں اپنی حرام کمائی کو بچانے کے لیے یہ سارے الائنسز کیے جا رہے ہیں اور بات یہ ہے کسی لیے بات انہوں نے کہی کہ جو دیمانس پی ٹی آئی یا دکٹر تارال قادری کی ہیں یہ دیمانس تو بالکل جنرم ہے اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ ملک میں کرپشن ختم کی جائے الیکشن فیر اور فری ہونے چاہیے انہیں آئین کو وائلیٹ نہ کیا جائے آئین کے باست اور تریشت کو وائلیٹ کرنے والے این آر او کے دھلے ہوئے الیکشن میں جو حصہ ہی نہیں لے سکتے اور وہ گرمند بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اگر پاکستان کی آئیڈیالوجی کو وائلیٹ کرنے والا شخص جس نے قائج آزم کے بیان کی دھجیاں اڑا دی آج ملک کا پرائی منسٹر بنا ہوا ہے تو بات یہ ہے کہ آپ آئین کے بات کرتے ہیں تو آئین کے تحت تو یہ الیکشن خوبت کوئی شبہ نہیں ہے کہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے اور یہ لوگ جب بات کرتے ہیں ان کے نزدید آئین صرف اتنا اپلائی کیا جا سکتا ہے جتنے ان کے مفادات کا تحفظ کرے جہاں پہ آئین ان کے مفادات پر ضرب لگاتا ہے وہاں پر یہ آئین کو قانون کو روم سے اور پیروں سے مسلطے ہوئے نکل جاتے تو بات یہ ہے کہ ضرداری صاحب دی جماعت اسلامی سے یہ ملاقات کوئی حیران ہم حیران نہیں ہیں اس کی اوپر کیونکہ آپ حضور رحمہ رحمہ جماعت اسلامی اور انکیو اور جماعت اسلامی پر مل جائیں گے جا کے اور یہ سارے وہئی ایلمنٹس ہیں جن کے مفادات وابستہ ہیں اسی کرپس پولیٹیکل موڈل کے ساتھ مگر اصل بات یہ ہے کہ حکومت وقت اور پولیٹیشنز یہ ساری نیگوشیشنز اور ڈائلوگ اور باتیں ہو رہی ہیں آپ ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ آخر ایک پاکستان کے اندر ایک تھرڈ پلیئر ہوئی ہے ایک بہت پارفول پلیئر ہے کہ جو اس سارے تماشے کو خاموشی سے دیکھ رہا ہے لیکن وہ قیامت تک انتظار نہیں کرے گا اور اسی لیے حکومت وقت میں اور پولیٹیکل پارٹیز میں آپ کو ایک پینک نظر آ رہا ہے کیونکہ اس انارٹی کو جس میں پوری حکومت ہے پاکستان محتل ہو کے رہ گئی ہے اس کو آپ زیادہ طویل عرصے تک نہیں گھسیت وقت ہے اس کو کہیں نہ کہیں ختم کرنا پڑے گا اگر پولیٹیکل پارٹیز ختم نہیں کر سکتی پھر اس میں کہیں نہ کہیں سفت یا ہارڈ انٹریونشن ہوگی اور اسی انٹریونشن کے خوف کی وجہ سے یہ سبھیں کٹھے ہوئے ہیں اس وقت لہٰذا زہر حمید صاحب ہمیں زرداری صاحب یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے اپنے آج کی پریس کانفرنس میں کہ ہم ہی ایمپائر ہیں اگر تھرڈ ایمپائر کی بات ہوگی تو پھر بات بہت دور تک جائے گی جبکہ ہمیں خان صاحب اپنی سٹیٹمنٹ میں ایک تھرڈ ایمپائر کا ذکر کرتے ہوئے نظر آئے تھے تو یہ کس طرف اشارہ بندی کی جاری ہے ہم نے ارد کیا نا آپ کو کہ جائیں یہ کبھی اس کو یہ غلیل والے کہتے ہیں کبھی خفیہ آتھ کہتے ہیں کبھی فرشتے کہتے ہیں کبھی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں امران نے تو برحال اپنی تقریب میں ڈریک کہا تھا کہ اگر والنس ہوا تو فوج آ جائے گی تھرڈ ایمپائر فوج ہے اور جب یہ خود تھرڈ ایمپائر کے پاس جاتے ہیں نواز شریف ہر دوسرے دن تیسرے دن ان کا ایک سرکاری ڈیلیگیشن آرمی کے پاس جاتا ہے اور آرمی سے مشورے لیتا ہے یہ خبر بھی مارکٹ میں گھوم رہی ہے جیسمین منظور نے بریک کی تھی کہ شاید ڈی جی آئیس آئی کو تقبیل کرنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے حکومت وقت کا کہ ڈی جی آئیس آئی آئیس آئی کا کردار حکومت کے فیور میں نہیں ہے اس میں تو کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ فوج اور حکومت اس وقت حکومت اس وقت فوج پر اعتبار نہیں کر رہی بلکہ فوج سے خوف کھائے بیٹھئے خوف زدہ ہے ان کو خطرہ ہے اس بات کا کہ اگر انار کی سوال گئی تو کئی فوج کر برائی راست دخل نہ دے دے اس وقت فوج پسے پردہ رہ کر حکومت اور اپوزیشن سے کہہ رہی ہیں کہ آپ آپ اس میں باتیں کریں دونوں اپوزیشن نے بھی اکنالیج کیا ہے کہ فوج کی طرف سے ہمیں پیغمات ملے ہیں کہ آپ باتوں کو آپ اس میں سیاسی طور پر پیہ کر لیں اسی وجہ سے ڈائی لاغ شروع ہوا اسی وجہ سے باتیں شروع ہوئیں لیکن حقیقت اپنی جگہ ہے آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ فوج جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ڈائی لاغ کر لینا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کا آپس میں پہنچ کب تک انتظار کریں گی دیکھیں اس کے میں نے اتیا نا آپ کو ایک تو ٹائم لائن ہے کہ آپ اس سارے فرات کو جو دس بارہ تمرہ دن سے جاری یا بیس دن سے جاری ہے تقریبا دس اگس کی بات سے شروع ہو گیا تھا اس کو بزید آپ ایک ہفتہ یا دس دن تو نہیں گفید سکتا ہے ملکوں کے لیے قولوں کے لیے حکومتیں چلانے کے لیے اگس کے مہینے میں اگس کے مہینہ شکر بھی دیڈ لائن اس کے اندر کہیں نہ کہیں فوج انٹروین کرے گی اگر یہ پولٹیکل پارٹیز خود روزال نہیں کرتی ساتھ آٹھ دن اگلی آپ ہیں وہ دیکھ لیجے گئے دوسرا اپسن یہ کہ اگر وائلنس ہوتا ہے اب وائلنس کی طرف بھی بات جا رہی ہے کچھ عباد شریف میں یہ حمزہ شہباز میں لاہور میں پتیس تاریخ کو بہت بڑی نواز شریف کی ریلی نکالنے کی بات کیے پرو پیئر ملنگ ریلی کی بات کیے قضل الرحمان نے لال مسجد نے لشکر جنگوی نے یہ تاہر اشرفی نے انگلیز نے تھرٹ کیا ہے تار القادری کو ساتھ کھل کے بات ہو رہی ہے کہ یہ جناب کہ یہ کافر ہے اور آمن کے خلاص آپریشن کریں گے یہ بھی تھرٹ کیا ہے کہ فرنٹیر کی حکومت گرا کر ہم فرنٹیر میں اپنی حکومت بنا لیں گے سو یہ جو کلایش کا ایسپیکٹ ہے یہ جو تصادم کا پہلو ہے یہ بڑا پرامیننٹ ہوتا جا رہا ہے ہر کوئی اس بات شاوین صاحبائی نے بھی آرٹیکل لکھا ہے کیوں پر اور لوگ بھی جو سینئر آنلیس سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اے وقت اب سیکٹیرین اور فرقہ ورانہ کارڈ بھی کھیل رہی ہے تار القادری کے گروپ کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے لیکن وہ یہ ریالائز نہیں کر رہا ہے کہ جاہے وہ سرقہ ورانہ کلیش کروائیں یا پولیس کے ذریعے حملہ کروائیں کوئی بھی تصادم ہوتا ہے کوئی بھی کلیش ہوگا تو فرق پھر خاموش نہیں بیٹھے گی تھرڈ امپائر بہرحال اس وقت میدان کے باہر بیٹھ کر پورے میدان کو پورے میچ کو دیکھتا ہے زیادہ میں صاحب ہمیشہ محمود قریشی صاحب آج یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہوئے نظر آئے کہ سیکریٹری الیکشن کمیشن کو تبدیل کیا جائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو میجر ادارے ہیں نادرہ ہے ان کے نیوٹرل ہیڈز کو جو اپوائنٹ کیا جائے تو یہ جو مطالبات سامنے رکھے گئے حکومت کے مطابق ان کو تمام مطالبات منظور ہیں سوائے جو ریزگنیشن کا ماملہ ہے اس کے علاوہ تو اگر اس مین فیکٹر پر عمل نہیں ہوگا اور باقی مطالبات مان دیے جائیں تو کیا پی ٹی آئی کی اس فلیکسیبیلیٹی تیس دن کی رکھستواری فلیکسیبیلیٹی کو اویل کر لینا چاہیے حکومت کو اب دیکھئے جیسے میں نے ارسیہ آپ کو کہ ایک بات ہم نے کہی تھی آپ کو دو چار روز پہلے کہ یہ حکومت وقت ہر چیز دینے کو تیار ہے سوائے نواز شریف کے اس تیسے کے ایک مہینے کے رکھست بھی مان لیں گے اور باقی کوئی شرائط جتنی بھی شرائط ان کو صرف یہ گارنٹی چاہیے کیونکہ باقی بات میں نانوور کرنا ان کے لئے پرابلم نہیں ہے یہ تمہیں شریف نہیں ہے کہ نواز شریف ایک مہینے کے رخصت میں کلا جائے اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف یا اس کی حکومت کے باقی افراج یا کیابنٹ وہ سارے دخل اندازی نہیں کریں گے ریاست کے معاملات میں یا جوڈیشل کمیشن میں یا ایف آئی اے نادرہ کے کاموں میں وہ سارے کام چلیں گے جیسے پہلے چل رہے تھے اور جیسے ہم نے ارس کیا کہ اگر پی ٹی آئی یہ دیمانڈ بھی رہی ہے جیسے ہرچوالی دیمانڈ لگ رہی ہے کمپیرٹ ٹو دیمانڈ جیسے تھی دیمانڈ پہلے جو ان کا رویہ تھا اس کے مقابلے میں تو یہ اتنا دیکھ کر گئے اتنا وڈرو کر گئے اتنا تیشے آگئے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے اندر ہی بغاوت ہو جائے یا پی ٹی آئی کے ورکر بھی امران کے خلاف بغاوت کر دیں اگر امران نے یہ دیمانڈ اکسٹ کر لی اس میں ان کے لیے مکمل چکست ہے نوازی کے حکومت سب کچھ کرے گی ایک مہینے کے رخصے پہ بھی وزیر آدم کلا جائے گا اگر اس کو یہ گارنٹی ہو کہ اس کا حصیفہ طلب نہیں کیا جا رہا ٹھیک ہمیں ایک اور فیکٹر پہ ایمفیسائز کرتے میں نظر آئے آج آسف زرداری صاحب کے پارلیمنٹ کو انہوں نے امپاور کیا بغیر کسی کے پریشرائز کیے ہوئے انہوں نے پارلیمنٹ کو پاورز دیا اور اب پارلیمنٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ وزیر آدم نے آنا ہے یا وزیر آدم نے جانا ہے اور وہی نیا وزیر آدم لے کر آئیں گے اگر یہ وزیر آدم جاتے ہیں تو پارلیمنٹ کے حوالے سے ہمیں وزیر آدم صاحب خود کل کہتے ہوئے نظر آئے کہ بارہ پارٹیز میں سے گیارہ ان کے ساتھ کھڑی ہیں کوئی اعتبار نہیں ہیں عمران نے بھی اپنے اسی سے جمع کرا دی ہیں باقی باتیں جو بھی قانونی موشگاتیاں کوئی کرتا رہے کوئی لیگل آرگومنٹ کوئی بھی دیتا رہے کونسیوشن اور آئین کی بات کرے باہر یہ ہے کہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ آپ کی اس آرگومنٹ کو تسلیم نہیں کر رہے آپ ان لوگوں کو کیسے ڈیل کریں گے آپ ان کے خلافی اطاقت کا استعمال کریں یا ان کے خلاف ایک بہتر آرگومنٹ لے کر آئیں جو ان کو لا جواب کر دے یہ بھی آپ نہیں کر پا رہے ہیں یا ان کے خلاف ایک اتنا بڑا میڈیا اور پروپیگنڈا وارفر بیلڈ کریں کہ یہ پھر اب لا جواب ہو کے میڈیا کی وار میں انفرمیشن وار میں پیچھے اٹھیں یا آپ انٹرناشنل پریشر لے کر آئیں جس طرح یہ امریکنز کا پریشر لے کر آئیں پاکستان آرمی پہ بھی کہ پاکستان آرمی پہ امریکنز بھی دباؤ ڈال رہے ہیں انداد کی دھمکی بھی دی جارہی ہے پولیشن سپورٹ فنڈ بن کرنے کی دھمکی بھی دی جارہی ہے کہ پاکستان آرمی نوازنی کی حکومت تھی خلاف کوئی ایکشن نہ کریں ابھی تک پاکستان آرمی سالٹ کھڑی ہے اس نے کسی قسم تک کوئی دباؤ قبول نہیں کیا اور جب بھی کوئی فیصلہ کرے گی قوم کے مطاب میں کرے گی تو حکومت وقت تو بیسنیٹلی ہر طرف ہاتھ مہمار رہی ہے کوشش کر رہی ہے اور مگر جی دونوں پارٹیز جو زمین پر اس وقت کھڑی ہیں اصل فریق یہ ہیں ان کو کس طرح یہ چپ کر آئیں گے کس طرح رازی کریں گے اس مسئلے کا حل ابھی تک حکومت وقت کے پاس نہیں ہے اور حکومت کو بھی معلوم ہے کہ اس مسئلے کو یہ مزید ایک ہفتہ نہیں گھزید سکتے کہ ان بیسنیٹلی وہ تھرڈ امپار انتزار نہیں کرے گا زیادہمیت صاحب عمران خان صاحب خطاب کرتے میں بھی فرما رہے ہیں کہ دونوں پارٹیز جو کہ ایک دوسرے پر نظام تراشی کر رہی تھی وہ آج ایک ہو گئے ہیں اسی کو اگر دیکھا جائے تو کیا نواز شریف صاحب کا یہ قدم اٹھانا زرداری صاحب کو بلانا کیا یہ بتا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اگزاست ہو گئے ہیں اور اب ان کو کوئی وینیو جب نہیں ملا تو انہوں نے زرداری صاحب سے مشاورت کا سوچا جبکہ ہم نے گو زرداری گو کے نعرے بھی انہی کی جانب سے سنے تھے دیکھئے جو کچھ اس وقت نواز شریف کی حکومت کر رہی ہے یا نواز شریف صاحب خود کر رہے ہیں یہ اپنے آپ اپنی ٹھوک کو چاٹنے والی بات ہے یہ شعباز شریف جو ہے زرداری کو سرکوں پر گھپیتنے کی بات کیا کرتے تھے ان کے نظریک طب سے کرت حکومت جو آج کل بنی ہے وہ زرداری کی تھی گو زرداری گو جیسے آپ نے کہا خود یہ بھرنے اور مارکز کر چکے ہیں پارلیمنٹ کے سامنے جس کے خلاف آج یہ باتیں کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ اس وقت اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نواز شریف کی حکومت ایک کانک موڈ میں وہ انتہائی خوف زدہ ہیں ان کے پاس آپشنز ختم ہو گئے ہیں یہ بہت زیادہ اوزر کانفیجنٹ تھے ایلیگنٹ تھے پور یقین تھے کہ عمران خان و تارالخادری سے دھنکیاں دے رہے ہیں کریں گے کچھ نہیں کر کچھ نہیں سکتے اگر آپ ان کے بیانات پڑھیں تو اس میں جو تکبر جلگتا تھا افتاکراللہ نظیم انسان سوچتا تھا کہ یہ انسان ہیں کہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں آج ان کا لحظہ دیکھئی آپ کہ بلکل بھیجی بلی بنے ہوئے ہیں اور افتاک ان کے موں سے نہیں نکل رہے ہیں کہ ہم ہرے کے بات کر رہے ہیں کہ ہرے سے جا کے بات کرنے پر تیار ہیں تو بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک بند گلی کے اندر بند بڑی محمد سے کیا جہاں سے نکلنے کا راستہ اب ان کے پاک نہیں ہیں اور جیسے ہم نے ارد کیا کہ بے شک یہ جو مرضی نیگوچیشنز کر لیں لیکن اصل مسئلہ ہے تاہر القادری صاحب کی ایس ای آروں پر راضی کرنا ان کو ایس ای آر میں نشو ہے باقی ساری باتیں تاہر القادری صاحب مانے یا نہ مانے ایس ای آر کے معاملے پر راضی ہونا ان کے لئے بڑا مشکل کام ہے اور جس میں ایس ای آر کٹی اس میں نواز شریف اور شباز شریف کی گلے میں پھندہ ہوگا ان کو پتا ہے ہر قیمت پر یہ ای آر کو روکنے کی کوشش کریں جی زیادہ حمد صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا ناظرین جیسا کہ آپ نے گفتگو سنی انیالیسس سنے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اسلام آباد نے اس طرح خطاب کر رہا ہے اپنے کارکنان سے اسلام علیکم اور گوڑی ایمنگ ناظرین تحریک انصاف اور عبامی تحریک دھرنوں کے نوے روز بھی صورتحال اب تک کلیر نہیں دکھائی دے رہی اس کنفیوز ماحول میں سابق صدر آصف علی زرداری ان ایکشن نظر آئے اور آج انہوں نے ملاقاتوں کی ہیٹرک بھی جمع دی جنہیں کافی اہمیت بھی دی جا رہی ہے فارور پریزیڈنٹ میاں نواز شریف سے ملاقات کے بعد منصورہ پہنچے جہاں پہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے بھی انہوں نے ملاقات کی آصف زرداری کی تیسری ملاقات چودری برادران سے کی گئی ان ملاقاتوں میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ جمہوریت کو کسی قیمت پر بھی ڈی ریل نہیں ہونے دیا جائے گا دوسری جانب ہمگوک حکومتی مذاکراتی کمیٹیز کی تحریک انصاف اور عبامی تحریک سے مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری رہا اور پھر اب جو ہمیشہ محمود قریشی صاحب اپنی میڈیا سے گفتگو کے دوران کہتے ہوئے نظر آئے کہ وزیر آزم کو تیس دن کی رخصت پر جانا چاہیے اور جوڈیشل کمیشن کی تحقیقات کے بعد اگر الیکشنز رگڈ نہیں ہیں تو وزیر آزم واپس آ سکتے ہیں یہ جو نئی صورتحال ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے جو کہ پھر سے ڈیڈ لوگ پر ہی بات ہمیں کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے کیا کسی قسم کی مذاکرات اپنے انجام پر پہنچ بھی پائیں گے ہم انہی سینیڈیوز کو ڈسکس کریں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں مجھے ہمارے شو میں جوئنگ کرتے ہیں جناب زائد حامد صاحب اسلام علیکم زائد حامد صاحب جی وعلیکم اصطاب زائد حامد صاحب آپ بھی آج پورا دن مونیٹر کرتے رہی ہوں گے ہمیں صدر آصف زرداری جو ہیں فارمر پریزیڈنٹ وہ بہت ان ایکشن نظرائی لاہور میں ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی پھر سراج الحق صاحب سے اور پھر چودری برادران سے تو آپ پہلے آصف زرداری صاحب کے رول کو آج کے دن کیسے دیکھتے ہیں نیسے یہ بہت بہت بڑی کلیر ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل فورسز جن کی ایسیڈ انٹرسٹ پولیٹیکل موڈلی کے ساتھ وابستہ ہیں وہ سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اگل کلاپس کرتا ہے یہ جمہوریت کلاپس کرتی ہے تو یہ اسٹابلشٹ پولیٹیکس جو پاکستان میں ایک ڈیکیڈ سے چلی آ رہی ہے کہ کبھی زرداری کی حکومت ہوتی ہے کبھی نواز شریف کی اور یہ سائیکل مصلفل کلتا ہے اور اس میں ایرسائیٹس کی طرح کبھی ایم فی ایم فضل الرحمان اور جماعت اسلامی اپنا حصہ نکالتے رہتے ہیں یہ سارے گروپس اب آپ کو بڑے اگریسیبلی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں کیونکہ اگر یہ پولیٹیکل موڈلی چینج ہوتا ہے اس میں ایکاؤنٹیبیلیٹی ہوتی ہے اس کو ریفارم کیا جاتا ہے کہ اس میں پڑے لکھے تیکنوکرائٹیک ایڈیوکیٹڈ آنس لوگ اوپر آ سکیں جن کا جو کسی کرپس پولیٹیکل پارٹی سے وابستہ نہ ہو تو پھر اس صورت میں اگزسٹنگ پولیٹیکل سکرچر کی یہ واقعہ ہو جائے گی اور یہ ڈیمانڈ تو بالکل جنین ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے تارالقادری صاحب سے یہ انگران سے جو مرضی اختلاف کریں لیکن کون سے ایسا پاکستانی ہے جو پاکستان کے پولیٹیکل موڈل سے خوش ہو یا کہتا ہو کسی موڈل کو قیامت تک چلایا جائے اور اس کو ریفارم نہ کیا جائے ایسا تک کوئی بھی پاکستانی نہیں ہے سوائے ان چند پولیٹیکل پارٹیز کے تو اب ہو کیا رہا ہے کہ ہمیں بڑا سلیرلی نظریہ آ رہا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے ان ایکسس پہ کام کر رہی ہے ایک ایکسس تو اس کا یہ ہے کہ اپنی ہم خیال سیسی جماعتوں کو ایک اٹھا کرے جس میں زرداری بھی ہیں جس میں جماعت اسلامی بھی ہے جس میں فضل الرحمان ہے نلطہ حسین ہے یہ چار میجر سٹیک ہولڈرز ہیں اس پرانے گلے سڑے بوسیدہ نظام کے اور دوسری طرف گورنمنٹ کی سٹریٹیجی یہ ہے کہ امران کو باتوں میں انگیج کیا جائے ڈگوزیشنز اور ٹاکس میں انگیج کریں کوئی کنسیشن سے پلوانے کی کوسش کریں اور ساتھ ساتھ وقت گین کریں تاکہ امران کے سپورٹرز جو اس وقت اوپن ائر میں بارش بارش پانی دفان پر دھوک پر دیکھیں وہ تھک کر کم ہونا شروع ہو جائے اگزوسٹ ہو جائے اور تیسرا ایکسس ان کے یہ تارال قادری کے خلاف اور یہاں پر یہ برائے راہ ایک سرقہ ورانہ جن دھڑکانہ چاہتے ہیں اور ان کے ایزمشن یہ ہے کیونکہ تارال قادری صاحب کا تعلق ہے لسمت والزماعت کے بریلوی مسلک سے ہے لہٰذا اور ان کے ساتھ جو شیعہ تنظیمیں وہ بھی شامل ہو گئی ہیں سو کیرلی ان کے مقابلے پر فضل الرحمان کو لشکر جنگوی کو لال مسجد کو ٹی ٹی پی کو اگنائٹ کیا جا رہا ہے تائر ایسوسی کو تین لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک سکٹیلین سرقہ ورانہ جنگ کے ذریعے تارال قادری کو میٹرلائز کریں حکومت ابھی چک تارال قادری کو پولیٹیکل سسٹم کا سٹیک ہولڈر یا ایک پیئر نہیں سمجھتی وہ صرف ان کو ایک پریشر گروپ سمجھ کے فرخہ ورانہ جنگ کے ذریعے ان کو رکوانا چاہتے ہیں خطرناک بہت بھی خطرناک جوا ہے جو حکومت ہے وقت اس وقت کھیل رہی ہے لیکن یہ تین ایکسس ہیں جس پر حکومت کام کر رہی ہے ملک کے اندر لیکن آج جو زرداری صاحب کے ہمیں ملاقاتیں نظر آئیں ہیں اور وہ پہلے اگر ہم نواز زرداری ملاقات کو انیلائز کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے نواز شریف صاحب نے کس قسم کی مدد کہیں یا کس قسم کا مشورہ جو ہے وہ زرداری صاحب سے مانگا ہوگا اور انہوں نے کیا سجیشن دی ہوگی دیکھیں پہلی بات بڑی آبیس ہے کہ زرداری چونکہ پانچ سال گزار چکے ہیں اور پانچ سال انہوں نے اگتہائی مخالفت کے باوجود پاکستان میں جس طرح گزار رہے ہیں بڑے بڑے پولیٹیکل آنیلیسٹ اس سے حران ہو گئے ہیں کہ زرداری فروائز کر کے کیسے نکل گیا اور نیچلی بینگ سینئر پلیئر نواز شریف ان صاحب ایڈوائیس لیں گے کہ بتاؤ کہ زرداری is a very cunning shrewd man he is a very sweet wise politician اور پاکستان میں ان سے زیادہ sweet wise politician میرے خیال ہے صرف علتاف حسین ہو سکتا ہے یا ان کی تکر تو خوضر رحمان ہوگا لیکن اس باتی اور نواز شریف تو قریب نہیں آتے ان دونوں کا خیال یہ ہے زرداری کا اور نواز شریف کا کہ اس سارے گیم کے پیچھے آرمی ہے اس سابلشمنٹ جسے یہ بار بار کہتے ہیں کبھی خفیہ ہاتھ کہتے ہیں کبھی فرشتے کہتے ہیں کبھی غلیل والے کہتے ہیں انہوں نے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں لیکن ان کی ساروں کی ضمچن یہ ہے کہ اس سارے کھیل کے پیچھے آرمی ہیں لہٰذا اگر یہ آرمی ٹیک آور ہوتا ہے اگر آپ لوگ کریں گے کہ پھر اسی لیے سارے انہوں نے اپنے ایلیمنٹس کو چاہے وہ جیو میڈیو گروپ ہو چاہے لائرز ہوں آسمہ جہنگیر کی سہسما لابی ہو ان ساری لابیز کو بھی ایکسیویٹ کیا گیا ہے ایک کامن پریشور بیل کرنے کے لیے کہ صاحب فوج اگر آتی ہے یا ٹیکنو کریٹک گورنمنٹ آتی ہے اور ایک اکانٹیبیلٹی شروع ہوتی ہے تو ہم سارے مارے جائیں گے تو نیچلی زرداری میں جو ایڈوائز کیا ہے ان کو پہلی بات یہ کہ ان جو ڈائلوگ کریں وائلنس استعمال نہ کریں کیونکہ وائلنس کے نتیجے میں پہت بہت بہرات آتی ہے اور دوسرا یہ کہ ہشیار رہے ہیں دوسرا انہوں نے کہا بھی ویری کیرفول کلہ استعمال کیا گیا کیرفول کا مطلب ہے کہ آپ کے آج پاس بڑے بڑی پاور پلیرز اور اسٹیبلشمنٹ ہیں کہ جو آپ کو گرانا چاہتے ہیں نیچلی نواز شریف کوشش یہی کرے گا کہ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے بہار ملک کے بھی بہار یعنی لائن اپ کنٹرول پہ جو فائرنگ انڈیا کے ساتھ ہو رہی ہے ایک بہنی سٹرانگ پرسٹریکشن یہی ہے پاکستان میں کہ یہ انڈین نواز شریف کی گارمنٹ کو بچانے کے لیے پاکستان آرمی کو مشرق کے بورڈر پہ انگیج کر رہے ہیں اس لیے مسلسل لائن اپ کنٹرول پہ بہت ہی فائرنگ ہو رہی ہے انڈیا کی طرف سے تاکہ ان کو پاکستان آرمی کی توجہ اثر کی جائے اور آرمی کو پاکستان کی پولیٹکش میں انتفہر کرنے سے روکا جائے سکے سو یہ سارے ایکسل ہیں جب پر نواز شریف کام کر رہے ہیں اور زرداری نے دیسیلیٹلی اپنا سارا کلاوت اپنے سارا ایک پولیٹکل ایکسپیرنس کس طرح پیسے دے کے کس طرح لگوں کو بلاک میل کرنا ہے کس طرح پریشر گروپ کیوز کرنا ہے کس طریقے سے دیالیگ کرنا ہے کہاں جیسے گروپوں کو استعمال کرنا ہے یہ ساری لیزنگ یہ ہے جو پولیٹکل میکنسپیرنگ پولیٹکس کی جو زرداری جانتا ہے اب وہ نواز شریف کنچی پٹی پڑھائیں گے نو ڈاوٹ بارے لیکن ہمیں زرداری صاحب یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے کہ ڈائلاؤگ ڈائلاؤگ اور صرف ڈائلاؤگ یہی میں نے وزیراعظم کو مشورہ دیا ہے درخت جتنا تناور ہو اتنا ہی اس کو جھکنا بھی چاہیے تو کیا وہ انڈائریکٹلی ان کو فلیکسیبلیٹی دکھانے کی جو ہے نصیحت کر رہے ہیں اور اس فلیکسیبلیٹی دکھانے سے ان کی کیا مراد ہو سکتی ہے کیا ریزگنیشن دینے کی حد تک کی بات بھی ہو جائے یہ بات یہ ہے کہ کوئی تعلق نہیں جو اس وقت ان کے سامنے صرف ایک اوبجیکٹیو ہے کہ اس سیٹ اپ کو بچایا جائے اور کوئی ایسی گورنمنٹ نہ آ جائے جو اکاؤنٹیویٹی کرے کیونکہ اکاؤنٹیویٹی میں سب سے بڑی سب سے بڑا وٹن جو ہیں وہ زرداری اور نواز شریف خود بنتے ہیں سو ان دونوں کے لیے کوئی ایک کومن سروائیول ہے اب یہی بات کہ بائیلوڈ کا مطلب یہی ہے جو انہوں نے بات کہی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ عمران خان کو انگیج کریں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مصلفل عمران کو انگیج بھی کر رہے ہیں کنسیشنز بھی دینا چاہ رہے ہیں اور عمران کی پارٹی بھی جو ہے جو نیگوچیسن تیم عمران نے بیجی ہے وہ بہت زیادہ کنسیشنز فوراں ہی دینا شروع ہو گئی ہے which is a sign کہ عمران اور اس کی ٹیم اب تھکنا شروع ہو گئی ہے اور وہ بھی جانتا ہے کہ اس کو بہت لمبا سکیچ وہ نہیں کر سکتے پہلے وہ ٹیم مہینے کے لیے وزیراعظم کو کہہ رہے تھے کہ رخصت پر چلے جائیں آج وہ ایک مہینے کے رخصت پر آگا ہے جی تو یہ بہت جلدی جلدی کنسیشنز دے رہے ہیں اور یہ کنسیشنز ان کو بھی اتنی جلدی کنسیشنز دینا یہ بھی پی ٹی آئی کو نقصام دے گا اور پی ٹی آئی کے ورکرس کو بھی ڈی مورالائز کرے گا لیکن اس کو ہم حکومت کی کامیابی سمجھتے ہیں کہ جو برین سٹینڈ ہے جو وزیراعظم ستیفہ دیں اور برین ایکشنز ہوں وہاں سے یہ پی ٹی آئی کو پیچھے ہٹانے میں ضرور کامیاب ہو گئے لیکن پھر زیادہ حمد صاحب یہ بھی کہا جا رہا تھا پی ٹی آئی کے بارے میں کہ ان کا غیر سیاسی روئیہ ہے ان کا نون پولٹیکل بیہیوئر ہے تمام دروازے شٹ ڈاؤن نہیں کر دینے چاہیے ان کی جانب سے بھی مذاکراتی جو پیسج ہے اس کو کھلا رکھنا چاہیے تو کیا اب جو یہ ہمارے سامنے نئے مطالبات رکھتے ہوئے نظر آئے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب ابھی جو کہہ رہے تھے کہ تیس دن کی رخصت پر وزیراعظم چلے جائیں اور جوڈیشل کمیشن کی تحقیقات جو پروف کریں گی وہ اس کو ایکسپٹ کریں گے اگر رگنگ پروف ہوتی ہے تو پھر حکومت جائے گی اگر رگنگ پروف نہیں ہوتی تو پھر حکومت برقرار رہے گی تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک صحیح ڈائریکشن میں پی ٹی آئی کی جانب سے چلا جا رہا ہے دیکھ یہ بشک یہ شاہ محمود قریشی نے پولٹیکل ڈائلوگ کر کے ایک چیز بیان کی ہے لیکن آئی پرسنلی فیل کہ اس سے پی ٹی آئی میں بغاوت ہو جائے گی اور یہ امدان آلٹیمیٹلی بہت بڑا لزر ہو گا ہے ریزن بینگ کے سارا انہوں نے اسی طرح کا اعتماد جسٹس استخار چودری میں بھی کیا تھا اور استخار چودباب میں جب یہ ان کا بیرہ خرق ہو گیا جب یہ بلکل بری طرح کرپشن میں انوال ہوئے مارے گئے خود انہوں نے پھر چارٹ شیٹ استخار چودری کے خلاف بنائی اب یہ اتنی ساری بڑی کیمپین کے بعد جو ان کا مین سرینڈ تھا اور ساری جوڈیشنی ان کی ہے میڈیا ان کا ہے ان کے کوئی اکاؤنٹیبیلیٹی کوئی انیسٹیگیشن یہ ہونے نہیں دیتے ہر چیز کو انفلینس کرتے ہیں اس سارے ڈیماند سے پیچھے ہٹ کے اگر یہ سب کو سب جوڈیشن کمیشن کے حوالے کر دیں تو بقول ان کے تیس دن کے اندر تمام الیکشن کی انیسٹیگیشن کریں اور تیس دن تک ملک میں کوئی وزیراعظم ہی نہ ہو یہ بڑی انپریکٹیکل باتیں ہیں جو ہوں گی نہیں اور اس سے مسئلہ کھل نہیں ہوں گی یہ دیکھیں انتہائی نانپریکٹیکل بات ہے ملک اس وقت حالت جن میں ہے اور اس وقت آپ تیس ایگزیکٹیف کو تیس دن کے لیے چھٹی پر کر رہے تھے اور وہ بھی اس ایزمشن پہ کہ تیس دن کے اندر جو جو جوڈیشن کمیشن ریزلٹ نکالے گا آپ اس کو قبول کرنے گی اور کتنا پہلے آپ نے انکار کیا تھا وہ گورنمنٹ نے تو پہلے ہی نواز شریف اس حریف کے چلانے سے پہلے جوڈیشن کمیشن کی بات کی تھی اس وقت آپ نے ریجیٹ کر دیا تھا اس کو اس وقت پی پی آئی کے اندر بھی ایک فرسٹریشن بھی نظر آ رہی ہے کنفیوزن بھی نظر آ رہی ہے اور تھکن بھی نظر آ رہی ہے اور جو ابجیکٹیف تھا گورنمنٹ کا کہ معاملے کو درائیڈ کر کے ان کو تھکا دیا جائے تاکہ یہ جلدی جلدی کنفیوشن دینا شروع کریں حکومت کو حکومت اس میں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے ہم اگر دوسری طرف بات کریں زیادہ ہمیں سب پی اے ٹی کی بات کریں تو ہمیں آصف زرداری چودری برادران سے بھی ملاقات کرتے ہوئے نظر آئے اور پرویز الہی صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ عوامی حکومت قائم کی جائے اور پھر میڈ ٹرم الیکشنز کروائے جائیں جو کہ قادری صاحب کا پیغام ان کے مطابق انہوں نے زرداری صاحب کو پہنچایا ہے تو اگر پی اے ٹی کا ہم مطالبہ دیکھیں تو عوامی حکومت کا قائم ہونا اور پھر میڈ ٹرم الیکشنز کا ہونا یہ کتنا ڈویبل اور پریکٹیکل ہوگا مجھے بات یہ ہے کہ قادری صاحب نے ابھی اپنی عوامی حکومت کو ایکسپلین نہیں کیا کہ اس سے عوامی حکومت سے کیا مراد ہے ان کی کیونکہ مختلف ٹرمز یہاں بھی استعمال ہو رہی ہیں ایک میڈیا میں جو پولٹیکل آنلیسٹ ہیں وہ کیٹ ایکر کی بات کر رہے ہیں کہیں پہ تکنوکریٹک کیٹ ایکر کی بات ہو رہی ہے امران نے پہلے تکنوکریٹک کیٹ ایکر کی بات کی پھر نیوکلل گورنمنٹ کی بات کی قارل خادری صاحب پیپلز گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں عوامی حکومت کی بات کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ جنرل کانسپس کی اگر ہم بات کریں یہ تو سب اگلی کرتے ہیں کہ ایک نیوٹرل کیٹ ایکر گورنمنٹ کی ضرورت ہے جو ملک میں اکاؤنٹیبلیٹی کرے ریفارن اس کرے اور رییکشن کرائے لیکن قارل خادری صاحب نے ابھی تک یہ واضح نہیں کیا ہے یا نا امران نے یہ واضح کیا ہے کہ اس حکومت کو لے کر کون آئے گا یہاں پر ان کی کنفیزن ہے جس کی وجہ سے یہ بھی دیڈور کا شکار ہو گئے یہ ڈیمانڈ تو دے رہیں لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی کیا مراد ہے ایک پیٹس گورنمنٹ سے ایک عوامی پارلیمنٹ یا عوامی حکومت سے کیا مراد ہے اس میں کون کون لوگ ہوں گے تو نہ یہ اس کو ڈیفائن کرتا ہے ابھی تک نہ اس کے ناکھ دے رکھے ہیں ابھی تک مگر ان کی دیمانڈ سب سے بڑا سفرنٹ جو ان کے پاس ہے سب سے سرون پوائنٹ ان کے پاس ہے وہ ان کے موڈل ٹاؤن میں جو چودہ قتل ہوئے ہیں اس کی ایسا یار کا ہے اور یہ اس پر بڑا سولیڈ سٹینڈ لے رہے ہیں کیونکہ سارا پولیٹیکل ڈیمانڈ آپ ان کی ایک طرف بھی کر دیں تو چودہ آدمیوں کی ایف آئی آر ایک ایسی ڈیمانڈ ہے کہ جو واقعی حکومت تگلے میں ایک ایسا تھندہ بن گئی ہے کہ جس سے یہ سوائے طاقت کے زور کے اور زبردستی کے حکومت نکل نہیں سکتی قانون فالو کریں تو ایف آئی آر کٹتی ہے لیکن اگر ایف آئی آر کو روکنا ہے ان کو پھر فضل رحمان اور لال مسید جیسے داشت گردوں کو چھوڑنا پڑے گا ان کیوں ٹھیک زیادہ ہم یہاں پہ وقت ہو ایک بریک کا بریک سے واپس آنے کے بعد ہم یہ بھی معلوم کرنا چاہیں گے کہ کیا اس ایف آئی آر کے ڈر کی وجہ سے ہی پرائم منسٹر سٹپ ڈاؤن نہیں ہونا چاہ رہے ناظرین سٹے ویڈا سو بھی رائیٹ بیک ڈانا سو بھی رائیٹ بیک